رابطہ آپ کی تعلیم سے رابطہ پاک سوچ کی محبت سے مظلوم کی فریاد سے لے کر انتظامیہ کی زیادتی تک رابطہ سیاسی چہروں سے بڑی سکرین پہ بڑا پروگرام آپ کی ہوسٹ نوشین رفاکت اپنے میزبان ملک جاوید شانی کے ساتھ تو دیکھنا نہ بھولئے رابطہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان ملک جاوید اکبال شانی آپ کے حدمت میں آزے اور آج ہم شکڑگر میں ہمارے معاشرے میں سب سے اہم رول جو ہے ہیلتھ ایجوکیشن کا ہے ہیلتھ اگر ٹھیک ہوگی صحت ہوگی تو سب کچھ ٹھیک ہے اگر تعلیم ٹھیک ہوگی اس پر ٹھیک ہوگا تو سب ٹھیک ہے لیکن سب ٹھیک میں ہمیں ٹھیک دکھائی نہیں دے رہا ہم کرنا کیا چاہتے ہیں ہو کیا رہا ہے یہ بھی ہم تک محسوسی نہیں کر سکے کیونکہ تعلیم جو ہے وہ جز ہے جس کے بغیر زندگی ادوری ہے میں کہوں گا کہ جیسے آنکھوں کی روشنی چلی جائے تو بندہ اندہ ہوتا ہے اسی طرح تعلیم بھی نہ ہو تو اندہ کی طرح زندگی بزار نہیں کرتی ہے بشمار مسائلیں ہیں لیکن ہمارے اس معاشرے میں استاد کو وہ مقام حاصل نہیں رہا جو کہ ہونا چاہیے استاد کو صرف اور صرف ایک ملازم کی حصیت سے دیکھا جاتا ہے کی ہویا بھئی ماسٹر رائے ہے کوئی گاہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے استاد تو وہ رائیور ہے کہ جو آپ کو دنیا دکھاتا ہے آپ کو اس زندگی کے فارمولے پہ لے جاتا ہے جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں تھی اگر کہیں آپ ڈاکٹر بنے تو ایک استاد کی محنت ہے اگر آپ انجینئر بنے تو ایک استاد کی سائنس دان ہے تو ایک استاد ہے پیچھے استاد کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں لیکن لمعہ فکریہ بھی کہہ سکتا ہوں اس کو میں انتہائی افسوس ناکھ پاک بھی کہہ سکتا ہوں کہ استاد کو خوار کر کے رکھ لیا گیا ہے استاد کا وہ مقام نہیں اور استاد کی طرف سے ایک گلہ یہ ہے کہ تعلیم پہ تو زور ہو رہا ہے فت ہم آکس فورٹ پڑھا رہے ہیں ہم فلانس لیبس پڑھا رہے ہیں ہم فلا انگلش میں اتنی تربیت دے رہے ہیں لیکن تربیت والی جو چیز ہوتی ہے وہ نہیں نظر آ رہی کہیں بھی چند ادارے ہیں جو تعلیم کے ساتھ تربیت پہ زور دے رہے ہیں اور ہماری سرکار میرے کپتان کپتان سے پہلی جو سرکاریں تھیں چاہے وہ زرداری تھی چاہے وہ میاں نواز شریف تھے جو بھی تھا ایڈیوکیشن کے فروغ کے لیے میرے خیال میں ایسا قدم نہیں کوئی اٹھایا کہ جس میں میں سمجھ سکوں کہ بچے کی صحیح رانمائی ہو سکتے ہیں نائنٹھ کو دیکھ لیں ٹینٹھ کو دیکھ لیں فائیو کو دیکھ لیں نکل فل ہو رہی ہے پیپر آؤٹو ہو رہے ہیں ہم سندھ کو تو دکھا رہے ہیں لیکن پنجاب میں جو خفیت سلک چل رہا ہے پیپر اندر طریقے سے کروائے جا رہے ہیں ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں خیر تمام باتیں ہوں گی ہم اس وقت کنز الامان سکول میں شکڑ کر رہے ہیں اور اس کو سات سالوں میں ہیں اس کی عمر سات سال اور سات سالوں میں سات ادارے بنائے ہیں بڑی محنت ہے اٹھارہ سو کے قریب لوگ یہاں سے سبق خاصل کر رہے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں اور جو اس کنز الامان کے ڈریکٹر ہیں جنابے مہترم ساجد ناموسا ہے ان کی طرف دیکھ کر آپ بھی اندازہ لگا لیں گے کہ ایک اچھا استاد بھی ہے اور ایک اچھا دارہ چلانے کی صلاحیت بھی برکتے ہیں تو چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس مشکل میں ہیں آسانی کے ساتھ ایڈیوکیشن کو اگلے کے جا رہے ہیں مشکل ہے رکابٹے ہیں گورنمنٹ کیا تاون کر رہی ہے یا معاملہ کیسا ہے انہی سے پوچھتے ہیں السلام علیکم اللہ علیکم کیا حال چال ہے آپ کا ساتھ اللہ رسول کے حضر آپ کے ساتھ الحمدللہ دعائیں آپ کی اور ہمارے ادھر سیڑھکمل صاحب ہیں انہی کے توسل سے ہم آپ کے تک پہنچے اور شخصیتیں اچھی مل رہی ہیں ناروال شکرگڑ میں جتنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیگورڈ ایریا شکرگڑ کو سمجھا جاتا تھا کوئی آنے کا نام نہیں لیتا تھا یا نام لینے سے کوئی شرماتا تھا کہ میں شکرگڑا ہوں لیکن اتنا ہی شکرگڑ بہت فارورڈ ہو چکا ہے آگے ہو چکا ہے آپ کیا کہتے ہیں پہلے تمہیں شکریہ دا کرتا ہوں ساروں کی ٹیم کا احمد صاحب کا اور سپیشل آپ کا کہ آپ یہاں تشریف لائے آپ لوگوں نے موقع دیا اور پرٹی کر لیا آپ نے ایڈوکیشن کو پرموٹ کرنے کے لیے اپنے اقدام کی لاہور سے یہاں سے بھی آپ تشریف لائے تو آپ لوگوں کی ساری ٹیم تمہیں شکریہ دا کرتا ہوں سیکنڈلی جب وہ ایڈوکیشن فیلڈ کی ٹچ کرتے ہیں تو اس میں ہر طرح کے لوگ پائی جاتے ہیں کچھ لوگوں نے ایزا بزنسز کو چوئیس کیا ہوتا ہے اور جب وہ بزنس کی طور پر کرتے ہیں ہم عام روٹین میں سنتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر بہت جلدی انکریز کرتا ہوتا ہے تو یہ اپنی جگہ بجائے ہے لیکن انکریز ہر انسان کی انسٹیوشن بنانے کے پیشے کچھ مقاصد ہوتے ہیں ان مقاصد کو کیا وہ مقاصد ہمارے پاکستان ہونے کے بینگ کا مسلم اور بینگ کا پاکستان ہی ہونے کے کیا ہم اپنے مقاصد کو اچیو کر رہے ہیں کے نیکار تو جب آپ یہاں تشریف رہے ہیں تو ایک کنزلیمار بکن سکول ہم نے شکرگرد میں متوزرین تھرٹین میں بنایا تھا اور اللہ کا شکر ہے لوگوں کی اعتماد سازی لوگوں کا ہم پہ حسن و زن رکھتے ہوئے لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا کوپیٹ کیا بہت لو لیبل پہ فیس پہ ہم ادا کر رہے ہیں ہزار بارہ سو روپیا فیس لے رہے ہیں لیکن ہم جو بچوں کو سلیبس لے رہے ہیں وہ ہی آکس فورڈ کا سلیبس اسی میں پڑھا رہے ہیں ہونا ہے کہ اچھے ٹیوٹر سیلری اچھی سیلری دے رہے ہیں اگرچہ ہمیں جیسے مارزی ایکسپنسیب یوز کرنا پڑتے ہیں ورڈ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی انسٹیوشن کے بینٹ پہ کیا چیز ہے وہ کیا مشن رکھتا ہے تو ہمیشہ میں ساری آن کے توصل سے ہر ایک کو کہوں گا ایجوکیشن فیلڈ ہمارا ایک بزنس نہیں ہے یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو اگر ہم ایزا بینگ پاکستانی کریں گے تو ہماری سوسائٹی کے لیے سب سے مین پارٹ جو ہے وہ ایجوکیشن فیلڈ کے ہے ایجوکیشن فیلڈ میں ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسا کر جائیں کہ وہ ایک اچھا انسان ہو اچھے انسان کے ساتھ وہ ایک اچھا مسلمان بھی ہو وہ ڈاکٹر ہو ایک ڈاکٹر ہونے کے ساتھ وہ اپنے بہن بھائی ساتھ والے چیزوں کارک کی پہچان بھی رکھتا ہو اگر وہ انجینئر ہے تو اچھا مسلمان بھی ساتھ ہو اس کو اپنے کھانے پینے سارے عداب کا پتہ ہو اگر وہ ایک انجینئر کے ساتھ کسی بھی ڈبارمنٹ میں پروفیسر ہے یا کچھ بھی ہے اگر تو اچھے احسن داس میں ہماری اس ایڈوکیشن کو اور ہماری سوسائیٹی کو فائدہ دے رہے تو وہ ایک ایڈوکیٹر ہے اگرچہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے تو بہت بڑے اعلیٰ لوگ پڑے ہوتے ہیں لیکن ان کو اپنے والدین بہن بھائی چھوٹے بڑوں کو عداب تک کا نہیں پتا ہوتا وہ ساری کمپیئنٹ سے ایس لیاتی ہوتی ہیں لیکن الحمدللہ ہم یہاں ایک اچھا دارہ بنا کے ان بچوں کو قرآن پاک کی ساتھ میں تلیم کیونکہ ایک مسلمان ہے اس کو ایڈوکیشن ایم اے ماستر ہر ایک کرنے چاہیے پی ایڈی کرنے چاہیے اسلام ہمیں کسی بھی ایڈوکیشن سے منع نہیں کرتا لیکن کیا کیا ہم ساتھ میں اسلام کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں انہی بیس پہ جب ہم اسلامی ایک کرنگ تو اسلام ہر چیز کو فالو کرنگے ہم انجینئر بھی ہوں گے اور ساتھ میں اچھے مسلمان بھی ہوں گے ہم ڈاکٹر ہوں گے ساتھ میں ہمیں ہر پیشنٹ کی جو بھی یہ جتنی پین ہے وہ ہمدردی بھی ہوگی ہم جب ایسے اداروں میں کام کریں گے ادارے ایسے اچھے بنائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک پاکستان دہشتگردی سے بھی پاک ہوگا کیونکہ دہشتگردی کو ہوتے ہیں وہ ہی تو یہاں کی ہوتے ہیں لیکن ان کا ایک مائنسٹ چین کیا ہوتا ہے اور یہ کافی انسٹیوشن میں ہی ان کو بھی تربیہ دی جاتی ہوتے ہیں لیکن جب انسٹیوشن اچھے ہوں گے تو وہاں ہر طرح کی آپ کو سیلیٹیڈی بھی ملے کریں گے اور اچھے کریں گے مکی ایساال نے پوچھا تھا ہمیں کوئسسل کے حکومت کا تو حکومت پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کیا حال کر رہی ہے یہ کسی سے بھی لکی شوپی کوئی بات نہیں ہے آئے دن یہ ٹیکس وہ ٹیکس اس کو ایسے بند کر دو پانچ سو سے نیچے والی سکول کو بند کر دو دوسروں کو بند کر دو شاید آپ گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کرنا کیا چاہتی ہے لیکن یہ اتنا ضرور میں عرض کروں گا کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر نے گورنمنٹ کا بہت زیادہ بوجھ حلقہ کیا ہوا ہے حاج ہمارے صدکاری اداروں میں چلے جائیں جہاں کچھ اداریں فیل ہوئے ہوئے ہیں فل فل فیل ہیں کچھ میں پانچ پانچ ساتھ سپرائیویٹ سیکٹر ایسا ہے جو محنت کر کے اس سارے سوسائٹی کو اب پہ لے کے جاتا ہوتے ہیں میں سجد صاحب آپ سے یہ ایک بات پوچھیں چاہوں گا کہ مانا کہ آپ نے بہت تامن کیا گورنمنٹ کے ساتھ اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ اداروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ایجوکشن کے فروغ کے لیے ایک بڑا سٹپ لیتے ہیں لیکن آج کل یہ بھی تو ہو چکا ہے نا کہ یہ ایک پیسو کی گیم چل چکی ہے اور مختلف ادارے کمپیٹیشن میں بہت آگے نکل چکے ہیں اور لاکھ روپیا خرچ کر کے بورٹ میں پوزیشن کے لیے دور لگاتے ہیں ایسا گورنمنٹ دارہ تو نہیں کرتا لیکن پرائیویٹ کر رہے ہیں ایسا کیوں ہے ایسا ہنڈر پرسن جو بھی کرتا ہے اگر وہ کروپشن کر کے پیسہ دے کے اچھا ارزل لیتا ہے تو اس کو تو میں تو یہی کہوں گا اور گورنمنٹ سے میں یہ ارکویسٹ کروں گا کہ وہ ان لوگوں کے خلاف اقدام کریں اور یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اگر پیسہ خرچ کر رہا تو پتہ نہیں ہوتا کچھ لوگ ان کے ساتھ منوش ہوتا ہے لیکن اگر کوئی فرد ایسا ایجوکشن میں کر رہا ہے تو وہ ہنڈر پرسن ایجوکشن کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے ایسے بندے کو ایجوکشن فیلڈ میں کبھی ایک دن بھی نہیں رہنے دینا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے پھر یہ ایزا بزنس اللہ پاک نے رزق ہر انسان کو دینا ہوتا ہے یہ ہم بزنس کے طور پر نہیں ہیں یہ ہمارے پاس بچے دیئے ہوئے ایک امانت ہوتی ہے جن میں اگر ہم خیانت کریں گے کل اللہ کے حضور بھی پکڑے جائیں گے اور کل کو ہمارے سوائیٹی میں اس دنیا میں ہمارا اچھا انجام نہیں ہوگا سجد آپ یہ بتائیے کہ آئے دن جیسے کہ آپ نے کہا گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہ کچھ فٹیک ہوتی ہے جو کہ پرائیوٹ ادارہ بردر برداشت نہیں کر سکتا کبھی کیمرو کی صورت میں کبھی سکیورڈی گارڈ کی صورت میں کبھی جنگلہ لگانے کی صورت میں کبھی اپنا الیکٹر جو نظام ہے اس کو درست کرنے کی صورت میں ایسا کر کے کیا ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے یا پھر کیا کرنا چاہ رہے وہ ادارے بند کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں جو فیل ہو رہا ہے وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ پرائیوٹ سیکٹر کو بلکل لہ لیول پر لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں اچھے آج ایک کمپیٹیشن کروال ہے ایک پرائیوٹ سیکٹر پرائیوٹ سٹوینٹ کا اور اچھے ایک سکول کے جو گورنمنٹ کا سکول ہے آپ کو پرائیوٹ والا اچھا لگا ہے اگر وہ پیسے دے کے گیا ہوئے تو جب گورنمنٹ ایک ایسے اقدام کرے کہ اپنے آپ کو بہت پرموٹ کر لے وہ ایسا پایا نہیں جاتا وہ اگر کریں گے تو سرکاری چھٹی ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہوتی ہیں اسی طرح سرکاری ٹیچر ہوں گے وہ کبھی چھٹی ٹائم پہ جائیں گے کبھی نہیں جائیں گے پرائیوٹ کسی کو بھی اگر آپ کا بچہ ہی پرائیوٹ پر اچھا سرکاری سکول میں پر آپ کبھی بھی نہیں فیل کریں گے کہ میرا کبھی بھی یہ مائنڈی بنایا کہ میرا فائل تھوزانس وہ بچہ دوسرے جو آپ کو وہی چیز وہاں لیکن وہ چیز وہاں ملنی رہی گورنمنٹ وہ اپلائی کرواہ پا مپاہ رہی پرائیوٹ سکٹر میں یہ ہوتا ہے بل اگر چاہے لوگ پیسے دیتے ہوتے ہیں لیکن اس میں کس کا ارزر کا اچھا ہوتا ہوتا ہے نہیں مسائلزہ اب اس میں کھوڑا تا اطلاف کروں گا آپ سے کہ اگر پرائیوٹ ادارے ہیں تو ڈیکن کا اپنا ریٹ ہے سیٹی کا اپنا ریٹ ہے اس کے بعد روٹس کا اپنا ریٹ ہے لائٹ کا اپنا ادارے رکم کا اپنا ہے ریٹ کے حساب سے بچے کو پڑھایا جاتا ہے ریٹ کے حساب سے اس کی گفت لی جاتی ہیں سلیپس اپنا اپنا ہے تو کون کیا پڑھے گا اور کس کو پڑھائے گا یہ ایک بالکل ارجنسی نہیں بن گئی ارجنسی ریٹ واقع مختلف ہے اس کے تو میں گورنمنٹ سے کہوں گا کٹا کے لیے رکھنے تو وہ رکھ سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ ایک ایریا پر ڈپینٹ کرتا ہوتا ہے لائک کہ آپ جس ایریا میں آئے ہیں اس سے تھوڑا آگے چلے جائیں گے بیک ورڈ ایریا ہو جاتے ہیں وہاں لوگ ٹو تھوزنڈ پی نہیں کر سکتے وہاں اس نے فائیو انڈر دے کے پی کرنا ہوتا ہے لیکن اسی طرح آگے چلے جائے گا وہاں لاہور میں چلے جاتے ہیں وہاں تیس تیس پینتیس پینتی ہزار والے فیصل لیکن وہاں فرق کیا لاتے ہیں وہ لوگوں کو محول موڈرن دے جاتے ہوتے ہیں تو اس طرح کر کے اس چیز میں یہ فرق آ جاتا ہوتا ہے لیکن ہونا ایسا چاہیے کہ ایکیلوڈی ہونے چاہیے لیکن جو جس لگہ لے رہا ہے وہ اتنا لے کے ہمارے بچوں کو اچھے سے پیک کریں ہمارے بچوں کی اچھی تربیت کریں ان کو ایک اچھا پاکستانی پاکستان کی محبت اگر ہم انداروں میں دے جائیں تو ہم کبھی کسی فورس پہ بھی کسی جگہ پہ بھی بیک پہنے جا سکتے لیکن ہمارا ہنفارچنلیٹی ہوتا کیا ہے ہم دے وڈے اپنی ہسٹری سے پاکستان کی ہسٹری ختم کرتے جا رہے ہیں ہمارے شہدہ ہیں ان کی ہسٹری ختم کرتے جا رہے ہیں ہم اسلام کی ہسٹری جب تک ہم ورنگزیو کو پڑھیں گے نہیں ایوبی کو پڑھیں گے نہیں ہمیں کیسا پتہ کلے کہ ہمارے لیڈر بڑے کیسے ہیں انفارچنلیٹی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہسٹری سے ہمارے جو سلیبس ہمیں عویل کیا جا رہے ہیں اس سے پاکستان اور اسلام کی محبت وطنی ختم کر کے اس کے باہر سے جو لوگی آتی ہوتی ہے باہر کی لوگیوں کو وہاں ایٹ کر دیا جس کی باہر سے ہمارا بچہ کل کو اچھا پاکستانی نہیں ہوتا وہ پاکستان سے باہر جانے کی طرح ہی کرتا ہوتا ہے کوئی ایسا گلہ جو آپ کرنا چاہتے ہوں والدین سے کوئی ایسا پیغام جو والدین کو دینا چاہتے ہو کہ آپ ہمارے ساتھ ایسا تامن کریں تو پھر ایسا کام بہتر ہو سکتا ہے میں ہمیشہ والدین سے آج بھی پہلے آج بھی ہماری میٹنگ ہے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہمیشہ آداروں کے پاس پوشکش کرنے چاہیے کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ پرائیوٹ سیکٹر میں سکول کو چھوڑ دیا اب وہ سب کو صحیح کرے گا ایسا نہیں کرنا چاہیے انہوں نے اپنے بچوں کو پرٹی کر لیا آج کال جو محول ہے کہ ہمارے بچے اگباہ ہو رہے ہیں ان کو ٹرانسپورٹ میں بھیجتے ہیں آتے جاتے سکول میں آتے ہیں گھر میں ہیں ان سے میں ریکیس کروں گا کہ اپنے بچوں کے خود ضرور احتیاط کیا کریں سٹڈی کے معلومیں اب جج کیا کریں یہ میری ریکویسٹ ہوگی سارے والدین سے لیکن اپنے بچوں کو غریب ہے امیر ہے ہر ایک کو ایڈیوکیشن ضرور دلوائیں اسی سے میرے ملک کی اسی میں ہمارے ادارے کی اسی میں ہمارے اسلام کے ہر چیز ملائیں بہت شکریہ ساتھ سار بہت خوش ہوئی آپ سے ملکے ناظرین آپ نے سنا کے اس وقت صرف ایک پیغامتال کہ صرف اور صرف پرائیوٹ اداروں کے سربراہوں یا اداروں پہ نہ چھوڑ دیا جائے بچہ اپنا بلکہ اس کے اوپر اپنا بھی دھیان ہونا چاہیے اگر صبح سکول آتا ہے تو جوافتی پہ اسے پوچھا جائے کہ کیا تُو نے نماز پڑھی ہے کیا تُو نے اس کے بعد ٹویشن پہ یہ ہو یا اپنی کتاب کھول کے دیکھی ہے یا پھر جب آتا ہے بچہ اس کو ساتھ لے کر آئیں ساتھ لے کر جائیں اور یہ کبھی گلانہ کریں گے وہ فلان استاد نے کچھ سکھایا نہیں تھا کیسے کریں گے تو اتنا ہی ادارہ بھی کرے گا تو ساتھ ساتھ ہمارا بچہ اتنا آگے بڑھے گا کہ ہم روشنی کی طرف بڑھتے جائیں گے موسیقی